لیکن دولت ہونا موری چیز نہیں ہے دولت تھی لیکن ان کے ہاتھ میں تھی وہ اپنے ضرورت پر خرش کرتے تھے بلکہ اپنے ضرورت پر کم خرش کرتے تھے ضرورت پر بھی کم خرش کرتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں زیادہ خرش کرتے تھے ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی پیسے کے ضرورت پڑی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وآلہ 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 وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جاؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس جاؤ اور ان سے تم اپنے عرص کرو وہ تمہاری ضرورت پوری کر دے گے وہ گئے ہیں ابھی دروازے تک کونچئنس دروازے کو دستک کرنے لگے تو اندر سے آواز آرہی تھی اوچھی اوچھی حضرت عثمان اور ان کی حلیہ کے درمیان لڑائی جگڑا ہو رہا کس بات پر لڑائی جگڑا ہو رہا کہ تم نے چراغ کو کیوں زیادہ روشن کیا اس زمانے میں تیل اور اس سے جلتی تھی دیوہ بطی تم نے اس دیوہ بطی میں تیل کیوں زیادہ ڈالا ہے کہ جس نے چراغ روشن زیادہ ہو گیا زیادہ روشنی ہو گئی تم نے تو کم ڈالنا تھا جس نے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے یہ تو گھر روشن ہو گیا اتنی ابھی ہم کہتے ہیں دو بطی کی ضرورت کیا ایک ہی کھولنا ہسی بھی نہیں لڑ دے کروں یہ چار پانچ بطی شنڈلیر کیوں کھول دیا ایک تو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اتنے شنڈلیر کھول دیا اتنے ساری بطیاں کھول رہی بیجلی نہیں جا رہی یہ ساری بن کر ایک کھول ہسی بھی لڑ پہنے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لڑ رہے ہیں اپنی بیوی سے کہ تیل اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی تم نے تیل کیوں زیادہ ڈال دیا اب لڑائی ہو رہی اور ان کی ہری ایکسپلینیشن دے رہی اور عثمان غصے ہو رہے ہیں جب اس نے سنا کہ تیل کے مسنے پر عثمان لڑا مجھے کیا دے گا واپس آگئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں نے کہا یا رسول اللہ عثمان میرے کو کیا دے گا وہ تو ہد لڑا ہے تیل کے لیے وہ بھی تیل میں تھوڑا کمی زیادہ کے لیے لڑا مجھے کیا دے گا فرمایا تم جاؤ اور تم جا کر دستک دو اور جب دروازہ کھولے تو اپنی ضرورت پیش کرو چنانچہ جب وہ واپس آئے اور واپس آ کر دروازہ دل نہیں چاہتا تھا ہمت کیا اور دستک دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے کھولا کہا کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا ہے میں نے آقا علیہ السلام کے سامنے اپنی ضرورت پیش کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان سے جا کر پیش کر دو تو میں آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے آیا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اس قدر دیا اس قدر دیا کہ اس کے تصور سے بات یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کے گھر سے اتنا کچھ ملے گا میری ضرورت ہی پوری نہیں ہوئی مجھے میری ضرورت سے زیادہ دیا حیران بات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو سے اس نے کہا کہ حضرت میں اس سے پہلے بھی آیا تھا اور میں نے آپ کی بیوی کے ساتھ جو آپ کی کنورسیشن چل رہی تھی وہ میں نے سن لی اور میں نے اس کی شکایت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کر دی کہ عثمان تو تیل کے لیے لڑ رہا کہ شراغ میں تیل کیوں زیادہ ڈال دیا ہے اس لیے لڑ رہا مجھے کیا دے گا دوسری بار اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی جائے تب میں آیا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے بڑا پیارا جواب دیا فرمایا میں اپنی بیوی سے تیل کے لیے اسی لیے لڑ رہا تھا کہ وہاں سے جو پیسے بچ جائیں وہ پیسے میں اللہ کے راستے میں تمہارے جیسوں پر خرج کرو وہ میں اس لیے ان کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ جو پیسے میں بچا لیتا ہوں ادھر سے وہ پیسے درقیقت تمہارے لیے بچاتا ہوں تم لوگوں پر خرج کرنا ہے میں اس لیے لڑ رہا ہوں